تو میرے بھائیو دو کام کرو ایک اللہ سے تعلق نماز ایک اللہ کے بندوں سے تعلق اچھے اخلاق تو سارا دین حال میں آ جائے اور سارے اچھے اخلاق کی آخری باتیں کر دیتا ہوں آٹھ بج گئے ہیں ایک بات سارے اخلاق سارے اخلاق جس پر ایمان مکمل ہوتا ہے پہلے آپ کو اخلاق کی طاقت بتاؤں کہ سہنا پرداش کرنا چھپ جانا اس کی طاقت کیا ہے میرے نبی نے فرمایا ایک آدمی ساری زندگی تحجر پڑتا رہا سویا نہیں اور ساری زندگی روزے رکھتا رہا کھایا نہیں یہ فیزیکلی ان دو چیزوں کو جمع کرنا ناممکن ہے ناممکن عبداللہ بن زبیر تھے آٹھ آٹھ راتے نہ سوتے نہ کھاتے تھے آٹھ دن کا روزہ رکھتے تھے سنو رہے ہو آج روزہ رکھا تو آٹھ میں دن افتاری کرتے تھے نفل روزہ لیکن ناممہ دن وہ بھی بے بس ہو جاتے تھے دیکھیں تو فیزیکلی اگر کوئی آدمی یہ کر لے کہ زندگی بھر رات کو تحجر سوئی نہیں دن میں روزہ کھائی نہیں تو اس عبادت پر وہ کہاں پہنچے گا کس مقام پر پہنچے گا لیکن میں اپنے نبی کی سن دو کہ جس کے اخلاق اچھے ہوں گے وہ اس سے بھی آگے پہنچے گا کھاتے رو ہو سوتے رو پیتے رو ہنستے رو کھماتے رو اخلاق اچھے کر لے اچھا سارے اچھے اخلاق آپ کے قابو میں آ جائیں ایک کام کر لو ایک صرف ایک میرے نبی نے فرمایا معاذ تو میں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں سارے دین کو بریف کر کے بتاؤں ایک چیز سارے سارے دین کو ایک چیز میں بند کر کے بتا دوں ایک چیز میں کیا ہوں تو مجھے دیکھا آپ نے ایسے کیا آپ نے یہ نہیں کہا تحجد پڑ روزے رکھ ذکر کر تلاوت کر عمرے کر حج کر زبان قابو میں رکھ سارے دین تیرے کال کوئی عورت زبان قابو میں رکھ لے کوئی مرد زبان قابو میں رکھ لے کسی طرف سے کوئی بیوی کے طرف سے ہے بیوی کو خانون کی طرف سے ہے بھائی کو بھائی کی طرف سے ہے دوست کو دوست کی طرف سے ہے اگر زبان بند ہے اور قابو ہے رب زلجلال کی قسم کوئی آپ سے آگے نکل نہیں سکتی ایک شہر میں میں گئے تو وہ قولہ کا وفد آئے ملنے تو میں نے آدھا گھنڈا بات کی کہا کہ آپ نے بہت نصیحتیں کی ہیں آخر میں کوئی ایک نصیحت تر جس کو ہم پکڑ لیں تو میں نے کہا کہا نہیں یہ نہیں یہ نہیں کوئی اور بتائیں کوئی اور بتائیں میں نے وہی کہا جو میرے نبی نے عمل سے کہا میں نے کہا بس یہ ہے نہیں نہیں یہ نہیں کوئی اور بتائیں کوئی اور بتائیں میں نے کہا ایک پوچھنیاں تو بوض یہی ہے یہی ہے اس زبان سے جھوٹ نہ نکلے گالی نہ نکلے کسی کی بیستی کا بول نہ نکلے ایک صحابی کی بات سنا کے بات ختم کرتا ہوں ایک صحابی ابو دجانہ رضی اللہ تعالی بڑے صحابہ میں بدر سے لے کر آخری حج تک ہر مارکے میں شریف رہے تھا ایک دن کہنے لے گے تمہیں بتاؤں میری بخشش قصف سے بڑا عمل کیا ہے جو میرے جس پر مجھے امید ہے کہ اس پر میں انشاءاللہ بخشا جاؤں تو جب میں پڑھ رہا تھا اور اگلی سطریں ذہن میں نہیں تھی سامنے نہیں تھی تو میرے جی میں کہیں گے جنگ بدر کہ جنگ بدر والوں کو کہ جاؤ تمہیں معاف کیا جو مرضی تھا یا کہیں گے سلیہ حدیبیہ لگت رضی اللہ علی المومنی حدیبیہ والوں سے میں راضی ہوں گیا اگلی سطر پڑھ کر میرا میٹری گھوم گیا کہ اتنوں بڑا آدمی بدر والا تھوڑی سی ان کے اور سیر سنت آپ نے احد کے میدان میں حلچل مچ گئی اوپر نیچے ہوگی تو آپ نے اپنی تلوار اٹھائے گا اس تلوار کو کون لے رہا تو کئی لوگ کھڑے گئے حق کون ادا کرے گا تو سارے بیٹھے گئے صرف تین آدمی کھڑے رہے ہیں حضرت عمر حضرت زبیر حضرت ابو دجانہ عمر خلفہ راشدین میں سے ہیں زبیر خفیزاد ہیں اور ابو دجانہ مدینے والے ہیں تو آپ نے وہ تلوار نہ زبیر کو دی نہ عمر کو دی ابو دجانہ کو یہ وہ آدمی ہے ابو دجانہ ابو دجانہ فرمائے لگے میرے پاس بخشش کا سب سے بڑا عمل صرف ایک ہے کہ میں نے آج تک اپنے زبان سے کسی کو دکھنے پہنچا اور میرے دل میں کسی مسلمان کا بغز نہیں تو یہ ساری عورتیں یہ سارے مرد یہ میری آخری بات لے لیں جو ابو دجانہ نے کہی کہ دل سے زبان سے کسی کو دکھ دینے والا بول نہ بولو سامنے بیوی ہو بیوی کے لئے خامد ہو بھائی ہو بہن ہو باپ ہو ماں ہو دوست ہو ساتھی ہو اپنا ہو پر آیا ہو اور اپنے دل میں کسی کی نفرت نہ پیدا ہونے دو تو رب زلجلال کی قسم بغیر حساب کتاب کے اللہ جنت میں دوان شکریہ